بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء کرام حاضرین عظام گزرگو بھائیو ماں اور بہنو چوتھا نکتہ تین نکات جو صاحب کتاب جمع الشتات فیما کتبا ان الاخوان من الملاحظات کہ صاحب کتاب نے جو اسباب کتابت بیان کیے اس میں سے چوتھا سبب ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تحریر پر جس چیز نے مجھے ابھارہ مجبور کیا وہ امت مسلمہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اپنی ذمہ داری جو شرعی اعتبار سے ایک صاحب علم اور جانکار پر جو بوجھ اور ذمہ داری آئید ہوتا ہے ہاں اور آئید ہوتی ہے جس کا تذکرہ ہم نے پیچھے دلائل کی روشنی میں کیا اس ذمہ داری کی ادائیگی اور اس سے اہدہ براہ ہونا سنت کی اشعات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت شدہ طریقہ صحیح منحج پھیلایا جائے ویدت سے ڈرانا اور ان علماء کرام کی اقتداء کرنا ان کے نقشے قدم پر چلنا جو اس میدان میں ہم سے پہلے سبقت کر چکے ہیں قصب السقب قصب السبق جن کو حاصل ہے جو سبقت رکھتے ہیں ان کو ہم اس سلسلے میں اپنا نمونہ بنا کر ان کے نقشے قدم پر چلیں چنانچہ شاعر نے کہا وَتَشَبَّهُوا اِلَّمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ اِنَّا تَشَبُّهَا بِالْخِرَامِ فَلَاهُوا کہ اگر تم ان کے جیسے نہیں ہو تو ان کی مشابہت اور ان کی یکسانیت ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو مشابہت اختیار کرو اس لیے کہ نیک لوگوں کے ساتھ مشابہت اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کرنا فلاہ ہے اور کامیابی کے راستے پر چلنے کا طریقہ ہے اس کے بعد شیخ نے امام شاتبی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب مشہور امام ہے ابو عصاق امام شاتبی اپنی کتاب العتسام میں وہ کہتے ہیں اس کے مقدمے میں ابن وزاہ نے کئی لوگوں سے یہ بات نکل کی کہ امام حافظ عصد بن موسیٰ نے امیر عصد بن فراد کو ایک خط لکھا اس خط میں آپ تحریر آپ کے سامنے موجود ہیں میں اپنے الفاظ میں اس کو مختصر کر کے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ انہوں نے خط لکھ کر امیر کی تعریف کی ان کے اچھے کاموں پر اور خاص طور سے یہ بتایا کہ آپ کے کچھ ایسے کام ہیں انصاف پروری کا معاملہ جس سے کچھ لوگ ناراض ہیں لیکن میں آپ کو اس بات کی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کے انصاف پسندی کی وجہ سے جو لوگ کچھ لوگ ناراض ہیں آپ پر شتنقید کرتے ہیں لیکن آپ نے سنت کا اظہار آپ نے جو اپنی کوششیں کی اس سے سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو غلبہ دینے کی کوشش کی بیدعات کا بھرپور رد کیا ان کے اہلِ بیدعات کے ایوب کو ظاہر کیا ان کا ذکر کسرت سے کرتے ہیں اور پھر ان پر شدید نقد کرتے ہوئے آپ نے ان کے زور کو توڑ دیا دیکھئے ایک اچھی اسلامی حکومت کے اوصاف یہ ہوتے ہیں جس پر یہ شیخ نے ان کو نصیحت کی اور مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ سنت کو آپ نے مضبوط کیا اہلِ بیدت کو اس طرح ظلیل کیا کہ وہ اپنی اب اپنی بیدتوں کے ساتھ چھپ چھپ کر رہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ امامِ شاتبی نے اس خط کو جو نقل کیا وہ جیسے اس مملکہ میں جو صورتحال ہے اس کا کچھ اکس پیش کر رہی ہے کہ یہاں اہلِ بیدت شروع میں انہوں نے پہلا مونوان پیش کیا کہ آپ کے اس مملکہ میں بھی اس بلاد میں بھی اخوان المسلمین کی حزبیت اپنے تمام شرور کے ساتھ موجود ہے اگرچہ وہ پردہ خفا میں پردے کے پیچھے سے کام کر رہے ہیں اپنی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں تو یہ کہا کہ یہ امیر اور مملکہ کی برکت ہے کہ وہ بیدت اور اہلِ بیدت کے اعتبار سے کہ تعلق سے اس قدر سخت ہوں کہ یا تو بیدتی ختم ہو جائیں اور اگر وہ ہوں بھی تو اپنے شر اور خرافات کو پردے کے پیچھے لے جانے پر مجبور ہوں یہ خود ایک خیر کی بات ہے کہ وہ سامنے نہ آئیں اور عوام کو اپنے بیدتوں کے ذریعے سے فریفتہ اور گمراہ کرنے کی جسارت نہ کریں تو کہا پیارے بھائی یہ آپ کے اردو ترجمے سے ہی میں پڑھ رہا ہوں پیارے بھائی اللہ آپ کو عجر و ثواب سے نوازے اور اسے صوم و صلات اور حج و زہاد جیسے افضل آمال میں شمار کریں اور کتاب اللہ کو نافذ کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے بارے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیاء شیئم من سنتی عربی عبارت موجود ہے ترجمہ ہے کہ جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے پھر آپ نے اپنی دو انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا کہ جنت میں اس طرح قریب قریب ہوں گے اور فرمایا پھر جس نے بھی ان سنتوں کی طرف دعوت دی اور ان پر عمل کیا گیا تو قیامت تک ان پر عمل کرنے والوں کا عجر اسے ملتا رہے گا اب آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی اشارت کرنے کی جو ترغیب دی اور اس کا تذکرہ یہ اپنے خط میں کر رہے ہیں امیر کی تاریف بیان کرتے ہوئے کہ آپ اس کار خیر کو انجام دے رہے ہیں اور بیدت کو کمزور اہل بیدت کو غائب اور ان کے زور کو توڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں مزید بیان میرے بھائی اس عجر و ثواب کو آخر کون پہنچ سکتا ہے یہ خط میں انہوں نے لکھا کہ یہ عجر و ثواب اور فضیلت بہت اونچی بات ہے ہمارے دین کے نام پر لوگ فضائل کی اور اس کی باتیں کرتے ہیں یہ جو عمل ہے آگے ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سنان و نوافل سے کہیں زیادہ افضل کام ہے بہت عجر و ثواب کی بات ہے کہ آپ بدات و خرافات کو رد کریں اس سے امت مسلمہ کو بچانے کی کوشش کریں گمراہی سے بچا کر سنت کے راستے پر چلنے کی تلقین کریں یہ مجاہدہ اور قربانی چاہتا ہے یہ معاملہ اور اس پہ دکتیں پیش آتی ہیں لوگوں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اہل جگر کا کام ہے یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے امام احمد بن حنبل اور امام حمیدی رحمہ اللہ عبداللہ بن زبیر ان کے اقوال پڑھئے یہ کہتے ہیں کہ اہلِ باطل اغیار کے مذاہب کے مقابلے میں اہلِ بیدت جو مسلمانوں کا چولہ پہن کر عام لوگوں کو بھٹکاتے ہیں گمراہی کے راستے پر ڈالتے ہیں ان سے مجاہدہ جہاد کرنا ان کا مقابلہ کرنا زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے اس لیے کہ غیر مسلم اگر کوئی حکومت طاقت قوت پائے گا تو وہ براہ راست اسلام کو نشانہ نہیں بنائے گا اس کو نہیں بگال پائے گا لیکن ایک بیدتی کو قوت و ستوت جب حاصل ہوتی ہے تو اسلام کے نام پر لوگوں کو اسلام سے ہٹاتا ہے گمراہ کرتا ہے آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رافضیت اور خارجیت کو جہاں جس سماج اور معاشرے میں جس ملک میں قوت حاصل ہے وہاں کس قدر خرافات اور لوگوں جو ہے عوام جو ہے راہِ حق سے دوری کا شکار ہیں اور اہلِ حق کو کس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایران اس کی سب سے بہتر مثال آج کے دور میں ہو سکتی ہے مزید بیان کیا شیخ نے کہ یقیناً ہر وہ بیدت جس کے ذریعے اسلام کے خلاف سازش کی گئی ہو یعنی اگر اسلام کے خلاف کوئی سازش کرنے کے لیے بیدت کو اختیار کیا جاتا ہے انحراف پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو پیدا کرتا ہے اور اسلام کا دفاع کرنے اور اس بیدت کا رد کرنے کے لیے لگا دیتا ہے یہ جو شیخ نے شیخ علی تسام کے خط کے حوالے سے میں جو شیخ کا خط نکل کر کے جو بات بیان کی ہے نا یہ نصوص کا کھلا اختیزہ ہے تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب قیامت تک اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا از ذکر کی اور از ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کی تشریح یعنی سنت بھی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا طائفہ منصورہ قیامت تک قائم رہے گا موجود رہے گا یعنی یہ کہ وہ قرآن و سنت کی صحیح منحجے صحیح کو سیکھے گا اور اس کا دفع کرے گا اسے دوسری نسلوں تک پہنچائے گا یہی دین کی حفاظت کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے فرشتوں کے ذریعے سے نہیں کرے گا کسی کتاب میں بند کر کے نہیں کہ باروے امام صاحب لے کے کہیں سر رمن رہا کے غار میں چھپے ہوئے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کو یہ الزام دیا جا رہا ہے روافیس کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ ترقے واجب کا گنے گار ہے کہ اتمام حجت جو کرنی چاہیے وہ ابھی نہیں ہو رہا ہے کتاب موجود نہیں ہے اصلی قرآن دنیا میں ان کے کہنے کے مطابق ان کے عقیدے کے مطابق خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے کہ جب بھی کوئی عبیدت یا انحراف پیدا ہوتا ہے اور ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی تب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے مجددین ایسے علماء بارزین سنت کے مدافعین کو پیدا کرے گا جو اس کا محتور جواب دے کر دانت کھٹا کر کے اس بیدت کو بیدت ظاہر کر دیں گے اس کا رد کریں گے اسی طریقے سے دین کی حفاظت ہوگی اگر یہ انتظام نہیں ہوتا تاریخ میں اسلام کی تاریخ میں تو اس کا قرآن و سنت کی تعلیمات کا بھی وہی حال ہوتا جو ماضی میں شریعت کے توریت اور انجیل کا ہوا اور وہ دین محرف تحریفات کا شکار ہو گیا اس میں ملاوٹ ہو گئی اور صحیح اور حق کا پتہ لگانا وہاں دشوار ہو گیا اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کا سلسلہ ختم کیا قرآن کو آخری کتاب اور قرآنی شریعت کو آخری شریعت بنایا تو یہ انتظام فرمایا کہ ہر بیدت کا محاسبہ اور تعاقب کرنے والا صاحب علم اور ان کا رد کرنے والا شخص پیدا کیا اور اس بیدت کو جو واضح کرتا ہے میرے بھائی آپ اس فضل کو غنیمت سمجھیں اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور نعمت ہے یہ اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں یعنی ایسے ہی لوگوں میں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں حق کا تعاون کرتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن بھیجتے ہوئے یہ وسیعت کی تھی لَأَيَّهْدِيَ اللَّهُ بِكَرَجُلَمْ وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ قَدَا وَقَدَا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ایک ہی آدمی کو اگر ہدایت دے 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 ہوئے تم ذریعہ بن جاؤ تو یہ تمہارے لئے ایسی ایسی چیز سے زیادہ بہتر ہے حت علی کی بخاری مسلم کی روایت میں ہے خیبر کے موقع کی جو روایت ہے کہ تمہارے لئے سرخ اونٹنی سے زیادہ قیمتی نعمت ہے یہ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑا سمجھا سمجھا کے وجہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو بہت بڑا بتایا ہمیں اور آپ کو بتایا کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی کی ہدایت کا ذریعہ بنے بیدت کرت کرنے والے سنت کی حفاظت اور اس کا دفعہ کرنے والوں میں شامل ہوں اس لئے اسے غنیمت سمجھیں اور سنت کی طرف لوگوں کو بلائیں دعوت دیں یہاں تک کہ آپ کو اس کے لئے دوست و احباب اور ایسے کچھ لوگ نصیب ہو جائیں جو آپ کے کام کو پورا کریں یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے آپ تو ایسے سماج اور ماحول میں ہیں جہاں ہر طرف سے آپ کو معاونین اور اس دین کی حفاظت اور اس کا دفعہ کرنے کے لئے آپ کو پورا تیار شدہ ماحول مل رہا ہے ابھی میں نے پیچھلے درس میں جو ذکر کیا وہ بہت ہی حلکہ اشارہ ہے کہ شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ کی دعوت کے حوالے سے جو میں نے بعض علماء کی خدمات حکومت کے کارناموں کا تذکرہ کیا وہ ایک موٹی چوڑی لمبی چوڑی اور موٹی زخیم کئی جلدوں پر مشتمل کتاب جو تیار ہو سکتی ہے اس کے چند صفات اور اس کی چند سطور ہیں کہ اس مملکہ میں کس طریقے سے توحید و سنت کو عام کرنے صحیح تعلیمات کو پھیلانے بدات و خرافات کو رد کرنا وہ بھی حکمت و مسلحت کے ساتھ دلائل کے منحج نبوی کے ساتھ کیسا زبردست انتظام کیا گیا ہے آپ کے لئے دستر خان تیار ہے آپ اور ہم کتنا اس میں سے اپنے دامن میں پیٹ میں سما سکتے ہیں کتنا آسودہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے ذرف کی اور ذوق کی بات ہے پورا ماحول تیار کر کے کتابیں طلبہ علماء آپ کے اردگرد موجود جو ہے سنٹرز بڑی بڑی لائبریریاں نئی نئی کتابیں سلف کے پتارے علمی زخائر اور تراز کا کو شائع کرنے کا بھرپور انتظام یہ کوئی معمولی بات اور نعمت نہیں ہے میرے بھائیو شک کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں جو ہے آگے بڑھنے کی طرف آگے بڑھیں اور ایسے دوست و حباب آپ کو مل جائیں جو اس کام کو پایا ہے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کی مدد کریں جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کے بعد یہ اس میدان کے امام بنیں تاکہ تا قیامت آپ کا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے آپ ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں جو اس کام کو آپ کے بعد بھی جاری رکھیں پھر وہ اس کے بعد یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلا آ رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے ہوتا ہوا آپ سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا رہے گا تو قیامت تک آپ کو عجر ملتا رہے گا جیسا کہ حدیث میں گزرا آپ اپنا کام علم و بصیرت سے کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی آپ کے ذریعے بیدتیوں اور گمراہوں کو ہدایت دے اس طرح آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے تحت زمین و آسمان کو انسان و جین کو پیدا کیا اس مقصد کا ایک حصہ بننے کا سلسلہ ہے جو اللہ کے پیچھ آیت گزری کہ اللہ کے نازل چودہ ہدایات اور بیانات کو چھپاتا ہے ان پر اللہ لانت کرتا ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو دین کے علم کو سیکھتا ہے لوگوں تک پھیلاتا ہے طالبان علوم نبوت کے تعلق سے آپ نے روایتیں پڑی ہیں کہ فرشتے ان کے لیے پر بچھاتے ہیں چھوٹیاں اپنے بلوں میں مچھلیاں پانی میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں جو لوگ علم دین کو اللہ کے نازل چودہ علم کو چھپاتے ہیں ان پر ہر شخص ہر اللہ کے ساتھ مخلوق بھی لانت کرتی ہے اور جو دین کو سیکھتا سکھاتا پھیلاتا ہے وہ خیرکم من تعالما القرآن وعالماہو کی فضیلت اور خوشکبری پاتا ہے اور اس کے حق میں چھوٹیاں مچھلیاں تک دعائیں خیر کرتی ہیں کیوں اس لیے کہ یہ علم اللہ کا مقصد جو اس کائنات کو بنانے کا مقصد ہے آدمی جو دین کو پڑھتا سیکھتا اور اس کو آگے بڑھاتا ہے وہ وارسین علم نبوت کی حیثیت سے وارسین انبیاء بن کر وہ اس مشن میں اپنے آپ کو ایک حصے دار بناتا ہے یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے اس دنیا میں سب سے محترم شخصیات انسانی نسل میں انبیاء اکرام اور انبیاء اکرام کے بعد ظاہر سے بات ہے کہ ان کے علم اور ان کی ذمہ داری کی وراثت نبھانے والے علماء اکرام کوئی شخص یہ ایک الگ موضوع ہے مستقل کتابیں اہل علم نے اس پر لکھی اللہ میں ابن قیم وغیرہ کے فرمودات بلاحظہ فرمائیں کہ جس طرح وہ علم نبوت کے وارث ہیں علماء دین علماء حق علماء ربانین باعمل علماء دین ویسے ہی ان کے احترام اور عزت کا بھی حصہ ان کو ملے گا ان کا علم ان کی ذمہ داری ان علماء پر عائد ہوتی ہے تو ایسے ہی جیسے ان کی عزت کرنا احترام کرنا لازم ہے ان علماء کی عزت و احترام بھی لازم ہیں اگر کوئی شخص اہل علم پر تانو تشمی کرتا ہے علماء ابن ساکر اور عرب کے علماء فوضان وغیرہ لکھتے ہیں کہ جو علماء کی غیبت کرتا ہے وہ زہریلا گوشت کھاتا ہے زہریلا ہے ان کا گوشت اور جو علماء کی بے عزتی کرتا ہے وہ علم دین کی بے عزتی کرتا ہے جو علماء سے لوگوں کو دور کرتا ہے وہ قرآن و سنت اور علم دین سے لوگوں کو دور کر رہا ہے بات پھیلے گی چنانچہ میں نقطے پر آتا ہوں کہ آپ کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر عمل اور بہتر نعمت اللہ کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے کہ آپ اس مشن کے حصے دار بنے پانچوہ اور آخری سبب جو انہوں نے اس کتاب کو لکھنے کا تذکرہ کیا وہ یہ کہ وہ منحج جس کی پیروی اس امت پر واجب ہے وہ اہل سنت والجماعت کا منحج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو دین نازل کیا اسی کی پیروی لازم ہے اس کا مکلف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا ہے سمہ جعلنا کا علا شریعت من العمر فتبہہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ آپ کو ہم نے شریعت کے ایک حکم پر فائز کیا ہے آپ اسی کی اتباہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی اتباہ کے پابند ہے وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَا الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور جو علم نہیں رکھتے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے اس علم نہیں رکھتے کی تشریح میں آپ غور کیجئے وہ سارے لوگ آگے جن کے بارے میں آج سوال کرتے ہیں خود علم نہیں ہے فن حدیث علم حدیث کو نہیں جاتے حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن کی تشریح امریکی فکر کے تحت ہمارے غامدی صاحب پرویز صاحب انگریزی کے ذریعے سے عربی لغت کے ذریعے سے لوگوں نے سوال کیا حدیثیں آپ کے نزدیک محفوظ اور متمد نہیں ہیں لغت محفوظ ہے یورپ امریکہ کے تحضیب کلچر جو ہے آپ کے نزدیک زیادہ قابل اعتماد ہے اللہ کے رسول کی آدیس کے مقابلے میں آپ کی عقل زیادہ قابل اعتماد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے مقابلے میں صحابہ اکرام جنہوں نے وحی کے نزول کا زمانہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پائی جو صاحب وحی ہیں جن پر اللہ نے نازل فرمایا اور یہ خود فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَ جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِقُرْنَا ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَ بَيَانَا کہ ہمارے اوپر اس قرآن کو نازل کر کے پڑھانا محفوظ کرنا ہمارے ذمہ داری ہے اور اسے بیان کرنا بھی یہ بیانِ قرآن حدیث ہے الكتاب کے ساتھ اللہ کے رسول نے الحکمہ کی تعلیم دی یہ الحکمہ السننہ ہے حدیث ہے تو ان کے زمانے میں قرآن کی تشریح کی ضرورت کے لیے بیانِ قرآن کی ضرورت تھی سنت کی ضرورت تھی حکمت کی ضرورت تھی اور آج یہ امریکہ اور یورپ کے ماحول میں پڑھنے والے یونیورسٹی اور کالیج کے زمانے میں جنہوں نے رضوزولِ قرآن کا زمانہ بھی نہیں دیکھا جو قرآن کے دور کے زمانے کی عربیت سے واقف بھی نہیں ہے اس ماحول سے واقف نہیں ہے اس زمانے کے معاوروں سے واقف نہیں ہے واقعات سے واقف نہیں ہے وہ قرآن کی تشریح صحابہ اکرام سے بہتر کر لیں گے سلب سے اچھی کر لیں گے آج کتنے لوگ قرآن کا شعوری مطالعہ کی دعوت دیتے ہیں لیکن تفہیم القرآن اور تدبو قرآن کو پڑھنے کی طرف لے جاتے ہیں قرآن کو نہیں صاحب قرآن جو قرآن کے نام پر جو تشریحات اور اپنی فکر ڈالی ہے اس میں بہت سارے منکرین حدیث قرآن قرآن یہ میرے بھائیوں یہ بات دھیان رکھیں نجوان نسلوں کو یہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص جو آپ کو قرآن کا حوالہ دیتا ہے وہ کافی نہیں ہے کہ قرآن کے نام پر آپ اس کو آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لے ہوئے کیونکہ وہ نام تو قرآن کا لے رہا ہے لیکن قرآن کو سمجھنے سمجھانے کا وہ اصول جو خود قرآن نے بیان کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا جو متبر علماء کے نزدیک تمام امت میں متفق علیہ اصول ذابط ہیں اس کو وہ اختیار ہی نہیں کر رہا ہے تو پھر قرآن کا نام لے کر بھی وہ خود گمراہ ہو رہا ہے اور دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں میں اکثر اپنے دروس میں بیان کرتا ہوں اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہ بات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں آبِ ذر سے لکھنے کی اور نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں کوئی بھی باطل ہو آج کل ابھی شیخ بھی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی لائک دیکھ کر ہم لوگ پتہ کرتے ہیں کہ یہ علم ہے کہ کتنے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں وہ جاہل لوگ لائک کر رہے ہیں اب اس کی بنیاد پر جاہل کسی بات پر متفیق ہو تو رسم بنتی ہے اس کو اجمہ نہیں بولتے اہلِ علم جو فن کے ماہر ہیں وہ اگر متفیق ہو تو اس کو اجمہ کہتے ہیں اس فن کے معاملے میں وہ متبر ہوتے ہیں سارے ڈاکٹر بول کے کہیں گے اس پیشن کو اس کی ضرورت ہے تو مانا جائے گا ہاں سارے جاہل ملنے جو ڈاکٹر نہیں ہیں کہ نہیں نہیں اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم مانیں گے ہم تو میں کیا کہہ رہا تھا ہاں اللہ میں ابن تیمی رحمہ اللہ کا قول بیش کرنا چاہتا تھا اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ کہ دنیا میں کوئی بھی باطل ہوں اگر اس کے ساتھ کچھ خیر شمکدار اچھائی موجود نہ ہو تو اس باطل کو مقبولیت اور رواج مل ہی نہیں سکتا کوئی آپ سے آگے یہ کہے کہ بھئی میں ایک بات بتا رہا ہوں قرآن حدیث چھوڑو میری بات مانو آپ مانیں گے کوئی مانے گا کوئی مسلمان کوئی دعویٰ کرے کہ میں فنہ شیخ اور فنہ بزرگ کے طریقے کی طرف دعوت دے رہا ہوں آپ قرآن حدیث کو چھوڑ کے آ جاؤ کوئی مانے گا اگرچہ ایسے کچھ گروہ ہیں اہلِ تصوف کہتے ہیں کہ قرآن حدیث قال اللہ قال الرسول کو خرچ کے نکال دو شیخ صاحب اور پیر صاحب اور طریقت کے جو اصول ہیں اس کو اختیار کرو خیر وہ ایک مرحلے کے بعد باتا ہے لیکن کوئی بھی باطل ہو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ خوبی اچھائی نظر آئے گی تب ہی عام آدمی اس سے دھوکہ کھاتا ہے لہٰذا نوجوان یہ دھیان رکھیں کہ آپ جو سوچتے ہیں کہ فنہ آدمی نے بہت اچھا کام کیا تھا اس نے انحرافات اور علماء پر تنقید کرنے سے پہلے کتاب التوحید کا در سے دیا حصول سلاسہ پڑھا پڑھایا اس کا ترجمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا فنہ نے یہ اچھا کام کیا ڈھیما نے فنہ اچھا کام کیا اس نے بڑی اچھی کتاب لکھی اس نے عیسائیوں کے خلاف ایک کتاب لکھ دی یا فنہ مشہور ہو گیا یہ چیزیں کسی کی موافقت کرنے یا اس کی اتباہ کرنے یا اس کے منحج کی تصحیح کی دلیل نہیں ہیں ہر صاحبِ باطل کے پاس کچھ خوبیاں ملے گی جس سے عام آدمی دھوکہ کھاتا ہے لہذا حق و باطل صحیح غلط صحیح منحج غلط منحج کی تفریق کے لیے ان اصولوں زابطوں کو سامنے رکھئے جو شریعت نے قرآن و سنت نے دیئے ہیں جو علماءِ صلف و خلف کے مطبر اور قابلِ اعتبار لوگوں نے بیان کیے ہیں اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ اگر ان ملاحظات اور ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں زابطوں کو سامنے رکھیں تو آپ کو اس بات کا ساوازِ ثبوت اور راستہ ملے گا کہ ہم جس بات کے مکلف ہیں وہ منحجِ صلف صحابہ اور تابعین کے طریقے قرآن و حدیث کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے اس کی اتباع ہم کریں اور اس کے مخالفت میں سامنے کتنی بھی چمکدار کتنے بھی بڑے بڑے دعوے کیسی بھی خوبیاں بظاہر نظر آ رہی ہو لیکن اگر اس منحج کے خلاف وہاں کوئی چیز پائی جاتی ہے تو چوکن نہ ہو جاؤ اپنے کان کھڑے کر لو اپنے آپ کو ہشیار کر لو کہ یہاں خیر نہیں ہو سکتا جہاں صحابہ اکرام اور تابعین کے منحج کی مخالفت ہے وہاں ہم کو دور ہو جانا ہے وہ کتنا بھی خوبصورت اور چمکدار نظر آتا ہو کتنے بھی فالوارز ہو کتنی بھی کتابیں اس کے ماننے والے اور بانے نے لکھی ہو اس کو کوئی بھی ایوارڈ دنیا کا ملہ ہو ایوارڈ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہے چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانچوہ ہی جائے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا منحج اکتیار کرنے کے مکلف ہیں اس جماعت کا منحج ہے جس پر چلنا واجب ہے اور وہ جماعت جو ہے وہ سلفی گروہ ہے اور سلفیت کیا ہے سلفیت کیا ہے اس لئے لجنہ دائمہ کہ جو بہت نکل کیا آپ کی کتاب میں ملاحظہ فرمائے میں اسی کو سامنے رکھ رہا ہوں اس وقت کہ دائمہ کمیٹی برائے علمی بہوس اور افتح ہم مملکہ تھے سعودی عرب نے یہ فتوہ دیا اس مملکہ کے علماء جو معتبر ہیں اور معتبر علماء کی کمیٹی لجنہ دائمہ ان کا فتوہ ہے کہ سلفیت سلف کی طرف نسبت ہے سلفیت سلف کی طرف نسبت ہے اور سلف سے مراد صحابہ اکرام اور شروع کے تین افضل صدیوں کے وہ ہدایت یافتہ ائمہ ہیں جن کے خیریت یعنی خیر اور بھلا ہونے کی خوشخبری خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں دی ہے ہمارے ہاں کچھ لوگ اس پر بھی بہت احتراز سلفیت سلفیت کیا ہے آپ دیکھیں کہ علماء نے باقاعدہ اس پر مصنفات لکھی ہیں کہ اس کی کب ضرورت پڑی جب غیروں کے سامنے ہمارے تعریف کی ضرورت تھی تو غیر مسلم کے سامنے ہم مسلم ہیں لیکن وہ مسلمان جو اہلِ بیدت ہے جو مرجیہ ہے صوفی ہے خارجی ہے قدری ہے اس کے سامنے جب ہماری بات آئی تو ہم اہل السنہ کہلائے وہ اہل البدعہ اہل الاحوہ کہلائے اب جب کچھ لوگوں نے یہ غلط راستوں اور احوہ کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اہل السنہ بھی کہا تو اہل السنہ کے ساتھ ہم نے اہل الحدیث جو اہل السنہ کا مترادی فی ہے اہل السنہ والجماعہ اور سلفی کی تعبیر بھی اختیار کی جو یہ تعبیر اختیار نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ بتایا کہ یہ حقیقی اسلام جو سلف کا دین تھا جو اہل السنہ سنت ما انا علیہ و اصحابی کی تعبیر کا ترجمہ اور معنی ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ میں جس پر ہوں وہ سنت ہے صحابہ جس پر ہے وہ الجماعت ہے صحابہ جو ہیں وہ سلف کے سرغنہ ہیں لہٰذا اس کی طرف نزبت صحابہ کی طرف نزبت ہے صحابہ کے منحج کی طرف نزبت ہے صحابہ کا منحج وئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وvelہ ورہی ہے جو قرآن کی تعلیم ہے اس لیے کوئی یہ دھوکہ نہ دے ہوئے کہ یہ قرآن سے ہٹ کر یا قرآن کے اوپر اضافے کی بات ہے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سحابہ کرام اور قرآن یہ جودہ نہیں ہیں الگ الگ نہیں ہیں یہ اچھی طریقے سے دماغ میں رکھے ہیں کچھ لوگ فریب دینے کے لیے اس میں نقطہ آرائی کرتے ہیں اور عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ لجنہ نے یہ حکم دیا کہ صلف کی طرف صلفیت صلف کی طرف نزبت ہے اور صلف سے مراد صحابہ اکرام اور شروع کے تین افضل ہاں یہ آگے دلیل دے رہے تھے شروع کے تین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان ہے کا فرمان ہے صحیح ہے ان وغیرہ میں خیر الناس کرنی ثم اللذین یلونہم ثم یجیئو اقوام تسبق شہادت کہ سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں یہاں ایک ہی مرتبہ ہے اس روایت میں دوسری بعض روایتوں میں جو صحیح ہی ہیں دو اور تین مرتبہ ہے ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم اس کو تینوں کو ملا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پھر آپ کے بعد یہ آپ کا دور ہوا پھر صحابہ پھر تابعین بعض لوگ اس میں تبع تابعین کو بھی جوڑتے ہیں تو ان عدوار کو خیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا خیر کس بنیاد پر منحج کے صحت کی بنیاد پر اس میں غالب وہ لوگ جو قرآن سنت صحابہ صحابہ کے طریقے پر رائج رہے اگر کوئی ان سے منحرف ہو تو وہ چاہے اب جیسے معبد جو ہونی ہیں واسل ابن عطا یا جہم ابن صفوان جو لوگ اگر اہد صحابہین میں وہ لوگ پائے گئے تو چونکہ وہ صحابہ اور صحابہین کے منحج سے ہٹ کر ہیں اس لئے یہ صلف میں شمار نہیں ہوں گے اس کی اور بھی توجیح آپ اہل علم سے سنیں گے تو جو لوگ قرآن و سنت کے منحج پر قائم ہیں صحابہ اور ان کے طریقے پر ان کے بعد اس پر گامزن ہیں اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ صلف ہیں اور ان کی طرف نسبت کرنے والے صلف ہی ہیں اور اس کی دلیل یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب یہ خیر ہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا کس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے رضا مندی کا سیف سرٹیفیکٹ دیا ظاہر سی بات ہے کہ جن کو اللہ کے رسول خیر کہہ رہے ہیں ان کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا ان کا دین اور منحج غلط نہیں ہو سکتا وہ دین اور منحج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی تعدیل ہو رہی ہے جیسے ہم جرہ تعدیل پڑھتے ہیں کس کی روایت سنت قبول کی جائے کس کی رت کی جائے یہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ لوگ قرآن سنت ان کے علوم سے تو بے بہرہ اور جاہل ہیں یہ جہالت کے ساتھ کچھ چمکدار چیزیں بیان کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا ایک قائدہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں اگر صحابی کا نام آجائے تو ان کو نہیں پرکھا جائے گا کہ ان کی روایت لے کے نہ لے رد کرے کے قبول کرے کیوں نہیں کیوں یہ اصول بنایا اہل سنت نے اس لے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کی تعریف کی ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْ وَمَنْ يُشَاقِقِ رَسُولَ بِمْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ جو مومنین جو اس وقت صحابہ تھے کہ راستے سے ہٹے گا رسول کی مخالفت کرے گا اس کو اسی راستے پہ ہم چلائیں گے اور اسے جہنم تک پہنچائیں گے غلط منحج پر چلتا رائے گا تو پھر ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی یہ پہلا عذاب اور پھر وہ جہنم تک پہنچے گا یہ مومنین کے راستہ کیا ہے صحابہ کا راستہ اب جس کو اللہ تعالی نے جنت کے راستے والا بتایا جن سے اللہ راضی ہوا جن سے رسول کہہ رہا ہے کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو گالی نہیں دینا تو کیا قابل قبول ہوگی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعدیل کی ہے ان پر یہ اکڑ پھکڑ روافیز اور ان کے ایجنٹ ان کے جو ہے پٹھو اگر ان پر تنقید کرتے ہیں تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی تعدیل کو ہم رد کر دیں گے مومن مندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا اور اگر کوئی قبول کر رہا ہے کسی ایسے اہرے گہرے نتو خیرے کی بات کو ہمارے نوجوان شیخ کہہ رہے تھے مجھے تاجب ہو رہا تھا کہ ہمارے بعض فارغین اور علماء بھی ایسے جاہلوں سے متاثر ہیں شیعوں اور یہودیوں کے ایجنٹ سے جو صحابہ اکرام پر نقد و تنقید کرتے ہیں ان سے متاثر ہوتے ہیں صحابہ امیر معاویہ اور ان لوگوں پر جو ہے نام لے کر نقد و تنقید کرتے ہیں اور اپنے آپ کو احل الحدیث کہتے ہیں اہل حق کہتے ہیں لکھ لیجئے ایک صحابی کو جو اس طرح سے قبول کرتا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے سے ہٹا ہوا ہے قرآن حدیث کے ثابت چھدہ عقیدے سے ہٹا ہوا ہے وہ گمراہ ہے وہ منحج حق پر ہے ہی نہیں ہوئی نہیں سکتا اور جو اسے اہل حق سمجھے وہ بھی صحیح نہیں ہو سکتا اور ایسے آدمیوں سے دور رہے ہیں نوجوان ایک صحابی کو جو برا بھلا کہتان و تشنی کا نشانہ بنائے زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھ جائیے کہ اس کے پاس شرح ہے یہ شرح چھپا کر رکھا ہے منافق ہے قرآن سنت کے خلاف ہے یہ اہل حق ہو ہی نہیں سکتا یہ بالکل واضح طور سے آپ سمجھ لیجئے اس طرح کی باتوں کو دماغ میں بٹھا لیجئے اور ان اصولوں کی بنیاد پر اہل حق اور اہل باطل صحیح منحج کے علم بردار اور غلط منحج کے علم برداروں میں تفریق کیجئے چنانچہ دائمی فتوہ کمیٹی نے یہ استدلال کیا حدیث کا ترجمہ آپ کے کتاب میں موجود ہیں حق کتاب و سنت کی پیروی کر کے ان کی طرف دعوت دے کر اور ان پر عمل کر کے اسی لئے وہ اہل السنہ والجماعہ کہلاتے ہیں میں نے ابھی اس کی تشریح کی کیوں اہل السنہ والجماعہ کا نام کہاں سے نکلا یہ شیخ خلیل حراس نے شرع اللہ قدل واسطیہ جو میں نے سنا شیخ یہاں اس کی درس دیتے تھے دیتے ہیں ماشاءاللہ اللہ برکت دے اس میں انہوں نے بیان بھی کیا کہ یہ جو نام ہے نا یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نام اختیار کیے ہوئے نام نہیں ہے صفات اور القاب اہل السنہ والجماعہ طائفہ و منصورہ اہل الحدیث یا سلفی یہ سب قرآن و سنت کی طرف اشارہ اور نسبت ہے جس کا مکلف قرآن و حدیث نے ہم کو بنایا ہے شیخ صالح محمد بن صالح اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کا قول نکل کیا یہاں شیخ نے کہ اہل السنہ والجماعہ سے مراد اعتقادی طور پر اہل السنہ والجماعہ کون لوگ ہیں اعتقادی طور پر سلف ہیں اور قیامت تک جو بھی ان کے طریقے پر چلیں گے وہ سلفی کہلائیں گے اچھی طرح سمجھیں حاج بہت سے لوگ اس قسم کو اس بات کو سمجھ نہیں کہ ہمارے ہاں وہ ایک صاحب تھے ڈاکٹر صاحب ان کو اہل الحدیث اہل الحدیث سے چھڑتی گئے اور کہتے تھے کہ میں اہل حدیث نہیں اگر بولنا ہی رہے گا تو میں کہوں گا میں اہلِ صحیح حدیث ہوں تو میں نے کہا کہ ہم لوگ اہلِ ضعیث ہیں یہ ان کی جہالت کا ایک نمونہ تھا معاف کیجئے گا کسی کو برا لگے یہ ان کی جہالت ہے شیخ محمد بن رمضان حاجری ہندوستان تشریف لائے تھے ان سے ملاقات کا موقع شرف ملا ہندوست والعرب کے بار علماء میں شمار ہوتے ہیں سلفی غیرت مند غیور عالم ان کو کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر زاکیر نہیں یہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک صاحب کو مومن پورا میں انہوں نے بلائے علم تھے کہنے لگے کہ میں آپ کو نمائندہ بنا رہا ہوں میرا یہ پیغام بھیجے اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو میں آپ سے سوال کروں گا یہ آپ کی امانت یہ میری امانت ہے جو آپ کو پہنچانا ہے کہ ان تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ یہ جو بات کہتے ہیں یہ آپ اس بنیاد پر سلف کے منحج سے ہٹے ہوئے ہیں علا وجہ البصیرہ میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب انہوں نے کہا کہ دلائل کی بنیاد پر سلفی نسبت یا اہل الحدیث کہلانا آپ جب اس کو مسترد کر رہے ہیں تو آپ اہل بیدت کو تھنڈک پہنچا رہے ہیں یہ کوئی تفرقہ بازی یا تحذب نہیں ہے جیسا کہ یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں آدھے عدور دائی بن گئے آدھے عدور علم حاصل کر کے خیر کچھ خیر ہوگی اللہ قبول کرے ان کی غلطیوں کو معاف فرمائیں لیکن جو غلط ہے اہل علم کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اجاگر کریں تاکہ گمراہی کا شکار نہ ہو اب اس بنیاد پر ہمارے آئے ایک جماعت بنی وہ پاکستان کے ایک صاحب جماعت المسلمین آدھے الحدیث کہنا وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تو میں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ دلہ خلیل کہہ رہا ہے حنیف کہہ رہا ہے قاند کہہ رہا ہے تو کیا یہ رد کر دیں کھرش کر نکال دیں اللہ کے کلام سے کہ ان کا نام تو ابراہیم ہے پھر خلیل کیسے قاند کیسے تو خلیل کے علقاب ہیں اعصاف ہیں ایسے ہی مسلمانوں میں جو اہل حق ہیں ان کے یہ اعصاف ہیں کہ وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں اہل السنہ اہل الحدیث وہ مسلمان جو صحابہ کے طریقے اور جماعت کو اختیار کرنے والے ہیں یہی ہمارے یہ علماء کرام سمجھانا چاہ رہے ہیں چنانچہ شیخ صالح الفوضان کا کال نکل کرتے ہوئے کہا کہ سلفیت ہی فرقہ ناجیہ ہے یہی لوگ اہل السنہ والجماعات ہیں ان کا تعلق کسی فرقے اور جماعت سے نہیں ہیں یہ اس صرات مستقیم پہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گئے اب وہ راستہ تو قیامت تک موجود ہے جو اس پر ہے وہ قائم ہے اسی راستے پہ جو اس سے ہٹا وہ نیا فرقہ بنا اب کسی نے اپنا نام لوگ بھی اس میں شامل کر جیجئے اگر ان میں غلو ہے اور منحجی طور سے انحراف ہے عقیدے میں اگر انحراف ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہوں گے تو یہ جو الگ الگ نام رکھے الگ اصول اختیار کیے وہ صرات مستقیم سے ہٹتے گئے اور انہی میں یہ اخوان المسلمین اور ان کے بغلبچہ اور ان کے موافقین بھی ہیں جنہوں نے قرآن سنت اور صحابہ کے طریقے سے اپنے آپ کو ہٹا لیا تو یہ الگ الگ راستے اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اس سلسلے میں آپ نے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کا شاندار اور جاندار قول بارہا سنا ہوگا کہ اگر یہ طائفہ منصورہ اہل الحدیث کا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں اس قسم کی تشریحات جب اہل تقلید اور گمراہ فرقوں اہل بیدت نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو اہل الحدیث ہم کہتے ہیں تو اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں امام احمد کے اس قول اور یہ شیخ شال فوزان کے اس قول کو سامنے رکھئے کہ جو صلفہ کا صحابہ کا جو منحج تھا اسے اختیار کرنے والے اور صحابہ کے منحج کو اختیار کرنے والے جو محدثین فن حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے جو منحج اختیار کیا اس منحج کو اختیار کرنے والے بھی اہل الحدیث اور اہل السنہ والجماعہ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ محدثین کے درجے جرہ تعدیل کے ماہر ہوں فن حدیث کے جانکار اور ماہر ہوں یہ بات دھیان رہے چنانچہ شیخ نے پھر آگے وہ حدیث بھی پیش کی کہ صلفیت ہی فرقہ ناجیہ ہے یہی لوگ اہل السنہ والجماعت ہیں ان کا تعلق کسی فرقہ اور جماعت سے نہیں یہ ایسا گروہ ہے جو سنت اور دین پر قائم ہیں یہی لوگ اہل السنہ والجماعت ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک حق پر قائم رہنے والا ایک ہی گروہ ہوگا ایک طائفہ ہوگا جس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ قلیل ہوں گے اور باقی جو حق پر حق سے ہٹنے والے وہ کثیر ہوں گے کل ہم نے غربت الاسلام پر ایک محاضرے کی کچھ اشریحات پیش کی احسا میں اس میں یہ باتیں کسی قدر تفصیل سے آئی ہیں دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت تیرہتر فرقوں میں ملت میں بٹے گی کل ہم فی نعرے اللہ واحدہ سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے غور کیجئے سب جہنم میں بہتر مطلب جہنم اور انحراف کے راستے پر جاننے والے زیادہ ہوں گے زیادہ تعداد دیکھ کر بھگڑ دیکھ کر متاثر نہیں ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور ہم کو اس میں تنبیہ بھی ہے اشارہ بھی ہے کہ جب اتنی گمراہیاں گمراہ ہونے والے اتنے لوگ ہوں گے قرآن حدیث پڑھیں گے پھر بھی غلط راستے پہ جائیں گے دعوے اور بڑی بڑی باتیں کریں گے پھر بھی جو ہے گمراہی میں پڑھیں گے جہنم کے راستے پہ تو آپ کو آگاہ رہنا ہے آپ کو اس سلسلے میں بہت متنبع رہ کر اس کی سنگینی اور باریکی پر غور کرنا ہے کہ ہم ان بہتر میں سے نہ ہو جائیں یہ آپ کی اپنی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تو پوچھا گیا کہ کون ہوگا وہ جو جہنم سے بچنے والا ہے سوائے اس کے کہ اللہ واحدہ جو کہا کہ وہ ایک کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اس منحج اور اس طریقے پہ ہوں گے جس پر آج انہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرق کے فرمان کے وقت آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں آج میں جس پر ہوں رسول اللہ علیہ وسلم جس پر ہے وہ سنت ہے میرے صحابہ صحابہ کا طریقہ الجماعت کا طریقہ ہے اور اس کی طرف نزبت کرنے والے سلفی ہے حدیث کی طرف نزبت اہل الحدیث اہل السنہ صحابہ کی طرف اہل الجماعہ اور سلفی اہل الاثر یہ انہی روایتوں کی بنیاد پر یہ نام رکھے گئے ہیں نیچے حدیث کا ترجمہ ہے چنانچہ اس ترجمہ کے بعد سلفیت ایسا گروہ ہے جو مذہب سلف پر قائم ہے جس پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آپ کے صحابہ کرام تھے یہ موجودہ دور کہ فرقوں میں سے کوئی فرقہ نہیں ہے فرقہ حق اور سرات مستقیم سے الگ ہٹنے والا نیا راستہ بنانے والا کسی شخصیت اور علاقے یا بزرگ کی طرف نزبت کرنے والا ہے اور جو اہل السنہ والجماعہ انہوں نے شخصیات کی طرف نزبت نہیں کی شہروں کی طرف نزبت نہیں کی نئے اصول ذابطیں نہیں بنائے بلکہ جو قرآن و سنت کا اصول ہے اسی کو اختیار کیا قرآن نے جس کی تعمیل اور جس کی اتباہ کرنے کا حکم دیا اسی کی اتباہ کی اتبعو ما انزل الیکم مرربکم اور پھر رسول ما آتاکم رسول فخضو پھر صحابہ اکرام کا واتباہ غیرہ سبیر الممنین ان نصوص کی روشنی میں قرآن نے جن کا حکم دیا تھا اسی کو مانا سے قائم ہے اور تا قائمت قائم رہے گی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے جو ابھی ہم نے حدیثیں پڑھی سوال یہاں کچھ سوال جواب نکل کیا کیا صلفیت کی طرف نزبت کرنا جائز ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا فرمان نکل کیا کہ اس شخص پر کوئی عیب کی بات نہیں ہے جو مذہب سلف کو غالب کرنے کے لیے اس کی طرف نزبت کرے اور اس پر فخر کرے سامعین کے طریقے پر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی خالص اتباع کرتے تھے لہذا قرآن و حدیث کو میں اسی منحج پر عقیدے کو عمال کو عبادات کو اسی طریقے پر مانتا ہوں جس طریقے سے صحابہ اکرام نے مانا اس لیے کہ صحابہ اکرام کی مقبولیت کا جو سرٹیفیکٹ اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل فرمایا چنانچہ یہ علامہ ابن تیمیہ کا فتح ہوا امام زہبی نے امام احمد بن احمد المقدسی کی سوانے میں کہا کہ آپ دیندار بھلے انسان اور ایک باروب سلفی تھے علامہ امام زہبی رحمہ اللہ موجم الشیوخ میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہاں آگے چل کے دو تین اور بھی ذکر کیا بہت سارے لوگوں کو امام زہبی نے احل الحدیث کہا ہے یہ پتا چلا کہ سلف کے لوگوں کو احل الحدیث سلفی اس تعبیر سے یاد کیا جاتا تھا یہ کوئی نوعیجاد یا بیدتی تعبیر نہیں ہے چنانچہ محمد بن محمد بہرانی کی سوانے میں کہا کہ آپ متوازے سلفی اور احکامات دین کے پابند تھے شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ علامہ ابن باز رحمہ اللہ سے سلفی اور اثری لقب کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ تذکیہ ہے کسی کو سلفی کہنا اس کا تذکیہ ہے تو آپ نے جواب دیا کہ اگر وہ سلفی یا اثری ہونے میں سچا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں سچا ہے سلفی تو کوئی حرج نہیں جس طرح کے سلف کہتے تھے فلان سلفی ہے فلان اثری ہے اس طرح کا تذکیہ ضروری اور واجب ہے گویا کوئی صاحب علم اور جانکار آدمی کہتا ہے کہ وہ سلفی ہے یعنی وہ اس کے منحج کے تعلق سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کا منحج وہی ہے جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا شیخ عبدالعزیز انباز نے مزید کہا کہ وہابیت کوئی پانچوہ مذہب نہیں ہے یہ دوسری جگہ ان کی ایک تحریر ہے جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہابیت ایک مذہب ہے یا شیخ محمد عبدالوحاب رحمہ اللہ کی تحریک اور ان کی فکر کو بدنام کرنے کی ایک لمبی چوڑی کوشش کی گئی اور عالمگیر سطح پر کی گئی کیونکہ ہم جانے نہ جانے مانے نہ مانے لیکن عالمی سطح کے جو دینی تحریکات پر نظر رکھنے والی جو آدائے اسلام کی نگاہیں ہیں وہ بہت اچھی طریقے سے یہ بات جانتی ہیں امریکہ کے وہ تینگ ٹینکز ہوں اسرائیلی جو ہے ایجنسی ہوں برطانیہ کے ایجنسیز ہوں رشیہ اور دوسرے لوگ یہ آج ہمارے یہاں کی ایجنسیز کو بتا رہی ہیں کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے مسلمانوں میں بہت سے لوگوں کو اس کی تحقیق کی توفیق نہیں ہے لیکن وہ انٹیلیجنس ریپورٹ یہ بات آتی ہے کہ خالص اسلام ان کے پاس ہے جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں جو ابو بکر اور عمر کے دین کی بات کرتے ہیں یہ اللہ کے گھر میں نذاکتوں کو جانتے ہوئے میں بہت واضح انداز میں کہہ رہا ہوں اور یہ مختوتات یا یہ چیزیں ریپورٹیں آج اخبارات اور رسائل جرائت میں چھپ چکی ہیں کہ یہ امریکی تینگ ٹینگ یہ کہتا ہے اور انہیں جو مسلمانوں کے تین کیٹیگری کری کہ یہ لیبرل ہیں یہ فلاہ ہیں اور اس میں انتہا پسند ہے تو اس میں سلفیوں کو شمار کیا کہ یہ لوگ قرآن حدیث اصلی والا رکھتے ہیں اس سے ہمارے باطل کو خطرہ ہے شیخ البانی سے جب ان کو یہ بتایا کہ فلسطین کے ایک امام سے کہا گیا تھا کہ یہ تمہارے یہ لوگ یہودیوں نے اٹھایا ہاں پہ پٹی باندھی ریبیوں کے سامنے ہاں پٹی کولی اور بتایا کہ یہ تمہارے جو لوگ کام کر رہے ہیں دین کا سب تحریکے چلے گی کام چلے گا لیکن یہ جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی دعوت کی بات کرتے ہیں یہ ہم قبول نہیں کریں گے سلفیت اور علی الحدیث کی بات کا یہ میں اپنے الفاظ میں نقل کرنا اسے بعض پرچوں میں یہ چیز چھپی تھی شیخ البانی رحمہ اللہ کو جب یہ خبر دی گئی انہوں نے پہلے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہا امام صاحب تو بیان کر رہے ہیں کہا اگر یہ سچ ہے تو یہ ڈرنے کی نہیں سلفیوں کے لئے خوش خبری ہے کہ ایمان اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ جس چیز کو اپنے لئے خطرہ محسوس کر رہا ہے یہ اس کے اہل حق اور حق ہونے کی دلیل ہے وہ باطل وہ حق حق نہیں ہے جس سے باطل کو ڈرنہ لگے باطل کہے کہ یہ چلے گا کوئی بات نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس حق میں دم نہیں ہے جو حق ہوگا اس سے ہر باطل کو خوف اور خطرہ محسوس ہو کہ یہ غالب ہوگا تو ہمارا ہمارا اندھیرہ چھڑ جائے گا اس کی یہ لائٹ جل گیا روشنی پھیل گئی تو ہمارے باطل کی اندھیرہ جو ہے غائب ہو جائے گا چنانچہ شیخ عبدالعزیز ابن باز نے یہ کہا وہابیوں کے تعلق سے وہابیت کے تعلق سے خوب خوب پھیلایا گیا پروپیگنڈا کیا گیا تو اس کی وضاحت کرتے رہے گا کہ وہابیت کوئی پانچوہ مذہب نہیں ہے یہ کوئی الگ فکر اور نیا مسلک نہیں ہے جیسا کہ جاہل اور ہٹ دھرم لوگ خیال کرتے ہیں یہ عقیدہ صلفیت کی طرف ایک دعوت ہے اور اسلام و توحید کی جو نشانیاں مٹا دی گئی تھی انہیں زندہ و تجدید کرنے والی ایک تحریک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں یاد کیجئے جس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سیرے پر ایسے شخص سے پیدا کرے گا جو اس کے لئے اس کے دین کی تجدید کرے گا امت کے لئے لوگوں کے لئے دین کی تجدید کا مطلب کیا نیا دین نئی فکر نیا اصول نہیں جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فریب میں آگئے اس کا رد کر کے صحیح دین سے گرد و گبار کو چھانٹ کر تازہ کر کے اسے پیش کرے گا کہ دیکھو اصلی اسلام یہ ہے چونکہ نبوت کا دور ختم ہو گیا اس لئے اللہ تعالیٰ مجددین پیدا کرے گا اور یہ تجدیدی خدمات کئی سطح سے ہو سکتی ہے وہ ایک الگ بحث ہے تو شیخ عبدالعظیب نے باز رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وہابیت جو ہے ایک دین کی تجدید رحمان رحمہ اللہ نے تیرہ سو پیسٹھ کے موسم حج میں مقام منا میں دس زلحجہ کو کہا تھا کہ اللہ ہم پر رحم کرے ہمیں صلاف صالح کی اتبا کی توفیق دے جنہوں نے عدل جنہوں نے عدلوں کو قائم کیا ہمارے صلاف نے یہاں کے ملک کہہ رہے ہیں پہلے ماشاءاللہ آل سعود کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے عدلوں کو قائم کیا وہی ہمارے لیے اسواہ و نمونہ ہیں اور وہی ہمارے آئیڈیل ہیں انشاءاللہ میں صلافی ہوں اور میرا عقیدہ صلافی ہے جس کی روشنی میں میں کتاب و سنت پر چلتا ہوں اگر ہمارے یہاں کبھی کبھی ہم یہ بھی ایک زمنہ میں جملہ لگا دوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں یہاں بہانہ بناتے ہیں ان کی کچھ غلط سلط خبروں کو کہ دیکھو یہاں ایسا ہو رہا ہے وہ ایسا ہو رہا ہے وہ صحیح ہے وہی برائیاں اگر ان کے محبوب ملک میں ہوتی ہے تو وہاں خاموش ہوتے ہیں پتہ یہ چلا کہ ان کو اس چیز سے اعتراض نہیں ہے تو دکھاوے میں جو دشمنی کا مظاہرہ پوری دنیا میں ہمارے بعض کلمہ کو حضرات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو ہنگامہ آرائی کی جاتی ہے اس کا دکھاوہ چاہے جو دکھاوے میں وہ انوان قائم کرتے ہیں اسلام اسلامی تعلیمات کی زد میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حقیقت میں چل اور مخالفت کی بنیاد یہ عقیدہ ہے یہ منحج ہے صلفیت ہے ہمارے وہ علماء وہ دعات جو ان اہلِ بیدت کی سور میں سور ملانے لگتے ہیں سعودی عرب کے خلاف کوئی چیز لکھی گئی اخبارات میں چھاپ دی گئی سچی جھوٹی اور ان کے آواز میں آواز ملانے لگتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں اور اس کی دفعہ کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ ان کے چاپلوز ہیں پٹو ہیں آپ کو معلوم ہونا شاہیے کہ یہ سعودی عرب سے کوئی جماعتِ اہلِ حدیث اور اہلِ حدیث کا تعلق کچھ آج کا نہیں ہے یہ اس وقت بھی چھا جب پٹرول کی دولت اللہ نے ان کو نہیں دی تھی یا اس وقت نہیں تھی بعد میں اس وقت بھی اور اس کا اعتراف مملکہ کے پرانے لوگ یہاں کے ریکارڈز یہاں کے علماء سب لوگ کرتے ہیں اس وقت جب یہاں کچھ دکت پریشانی ہوئی تو جو کچھ برے سغیر کے کی کوشش کی اللہ نے یہاں نوازا تو یہاں یہ تعلق ماددی نہیں ہے یہ دنیا کے تبادلے کی چیزوں کی بنیاد پر نہیں ہے یہ ہمارے منحجیت کی بنیاد پر ہے اور اگر ہمارے یہاں کوئی خامی ہو تو یہاں کے لوگ نصیحت کر کے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں یہاں کوئی بات ہو تو ہمارے اہلِ علم انہیں اس کی کوشش کی اور کرتے رہنا چاہیے اور یہی تلقین یہاں اس کتاب میں بھی کی جا رہی ہے تو یہ تعلق اس بنیاد پر نہیں ہے جو ہم دفع کرتے ہیں کہ کچھ ماددی فائدہ جیسا کہ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ چاپلوسی ہے نہیں یہ منحج کا دفع ہے یہ اہلِ حق کی تائید کا معاملہ ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کا تقاضہ ہے لہذا ماحول کے دھارے میں بہ کر ہمارے کچھ سلفی کہلانے والے دعات اور علماء اگر تنقید کر رہے ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے انہوں نے دشمنی اور دوستی کی بنیاد کو جانا ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے عمل کے کو کھنگا لے رہی ہے کہ وہ کس کے پڑھلے میں جا رہا ہے اچھی طریقے سے یہ سمجھیں آج ہمارے یہاں دکھاوا اور انوان کی بنیاد پر بہت سارے لوگ بہت سے منحج کو اختیار کرتے ہیں وقت کم ہے میں آگے بڑھتا ہوں شیخ کی عبارت میں یہ ہے کہ یہاں تک کہا شیخ نے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سلفی ہیں وہابیت کوئی دین مذہب نہیں ہے اور اگر وہابی کا مطلب یہ ہے کہ وہاب اللہ کا نام ہے اللہ والے کہنا مقصود ہے تو ٹھیک ہے ہر مسلمان کو وہابی ہونا چاہیے اللہ والا ہونا چاہیے لیکن یہ مذہب اور فرقے کے نام پر جو ہندوستان میں انگریزوں نے مشہور کیا وہاں کے اہل الحدیث کو یہاں وہ موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا جب انگریزوں کو اس وقت تو یہ خوف ہوا کہ ہندوستان کے اہل الحدیث ہمارے لئے مسئلہ ہیں اور اٹھارہ ستاون میں جو مخالفت کی گئی جس کو وہ لوگوں غدر کا نام دیتے تھے اور تحریک آزادی کہا گیا اس کی جر بنیاد میں کون لوگ ہیں تو ویلیم ہنٹر نے جب یہ ریپورٹ پیش کی کہ وہابی اہل الحدیث جو ہیں وہ ہمارے انگریزی حکومت کے لئے سامراج کے لئے خطرہ ہیں تو اس وقت انہوں نے وہابی کا نام دیا مسلمانوں کو بھی بدزنگ کرنے کے لئے کہ یہ وہابی ہیں اور وہاں شیخ محمد الوہاب اور ان کی تحریک سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی تو اس بنیاد پر لوگ ان سے نفرت کریں ان کا ساتھ نادے میں یہ مقصود تھا ان کا تو یہ الزامی طور پر انہوں نے نام دیا اور اسی بنیاد پر شیخ مونہ محمد حسین رحمہ اللہ نے بٹالوی محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے کیس دائر کیا عدالت میں انگریزوں کی کہ ہم وہابی نہیں ہم اہل الحدیث ہیں کیس لڑا آج کچھ اہناف یہ الزام دیتے ہیں ہندوستان پاکستان کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کو انگریزوں نے اہل الحدیث کہا جی نہیں ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم وہابی نہیں اہل الحدیث ہیں اور جج نے انگریزی جج نے یہ قبول کیا ثبوتوں کو دیکھ کر کہ ہاں یہ اہل الحدیث ہیں ان کو وہابی نہ گئے کیوں کہ یہ کیس لڑا تھا اس لئے کہ وہابی کہہ کے جو ہے اہل الحدیث علماء کو ڈاکٹر تارہ چند کے قول کے مطابق ایک لاکھ علماء کو ایک لاکھ علماء کو پانچ لاکھ اہل الحدیثوں کو جو ہے قتل کیا ہنگریزوں نے ان کی جائدادیں ضبط کی کالا پانی بھیجا گیا اور نجانے کیا کیا اس کا تذکرہ سنے تو آنکھیں بہ پڑے گی تو یہ جو وہابیت کا نام ہے یہ غیروں نے دیا اور اسی بنیاد پر گویا یہ تاثر عوام کو دینے کی کوشش کی گئی اہل الحدیث کے بارے میں کہ ارے یہ مملکہ کے لوگ اور یہ اہل الحدیث یہ وہابی ہیں نئے مذہب کے لوگ ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علماء کی فکروں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علماء کے طریقے اور منعج پر عمل کرنے والے نہیں ہیں یہ اسی کی وضاعت کی جا رہی ہے کہ خود شیخ محمد بن عبدالوحاب کی دعوت جو ہے ان کی تحریک کوئی نیا مسلک نیا دین اور نیا طریقہ اصول ہرگز نہیں ہے بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اگرشہ ہمبلیت کی طرف نیزبت رکھتے ہیں لیکن اگر قرآن و حدیث کے خلاف امام عمد بن عبدالرہ ان کے خطوط میں تحریرات میں موجود ہے اگر کوئی بات امام عمد بن حمبل رحم اللہ کی رد ہو جائے تو ہم امام عمد کے قول کو چھوڑیں گے اور قرآن و حدیث کو لیں گے کتاب التوحید میں انہوں نے ایک باب بھی باندھا اور اس میں اقوال نکل کیے سفیان کا امام عمد کا قول نکل کیے کہ میں اس شخص پر تعجب کرتا ہوں جس کے پاس قرآن و حدیث کی دلیل آتی ہے اور وہ قرآن و حدیث کے دلیل کو چھوڑ کر سفیان اور فلاں کے قول کی طرف جاتا ہے مجھے اس پر فتنے کا ڈر ہے اور فتنے سے مراد کہا کہ شرک ہے خیر تو یہ محمد بن رضی اللہ رحمہ اللہ کا موقف اس سے ظاہر ہوتا ہے اور ان کے اور بھی کتاب میں چھیک چھیک کر کہہ رہی ہے کہ ان کا منحج وہی تھا جو صحابہ کرام کا منحج تھا سلفی منحج تھا تو شیخ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ہم کوئی وہابی نہیں ہیں سلفی ہیں اپنے دین کے محافظ ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں کتنی صاحب بات اس مملکہ کے بانش آل سعود کی طرف سے یہ بیان ہے شیخ عبدالعزیز بن عبدالرحمن رحمہ اللہ کی طرف سے ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول کے سوا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں پیاری بات صاحب بات واضح بات بہت سے بیدتی فرقے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں اب یہاں ایک دوسری بات کہ کچھ بیدتی بھی ہیں اہلِ بیدت بھی کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن ودیث مانتے ہیں وہ صلافِ صالحین کے منحج پر ہیں یا ان کے رہنما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ صلافی ہیں آج کل ایسے بہت سے لوگ پیدا ہو گئے کہیں سیاسی ضرورت ہے کہیں اپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک ضرورت کے تحت کچھ لوگ اپنے آپ کو صلافی کہتے ہیں جبکہ وہ منحج سلاف پر نہیں ہیں اگر محض دعویٰ ہی کامیابی کے لیے کافی ہوتا شیخ کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دعویٰ کافی نہیں ہے اگر دعویٰ ہی کافی ہوتا تو یہود و نصارہ کے اس دعویٰ کی بنیاد پر جنت ان کے لیے خاص ہو جاتی وہ کہتے تھے قرآن نے نکل کیا کہ جنت میں وہی داخل ہو سکتا ہے صرف ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی یا نصرانی ہو تلک امانیہم یہ تو بحث ان کی آرزو ہے ان کی خواہشات ہے بے بنیاد باتیں تمنائے ہیں تمنائے خام ہے اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو تو دعویٰ یوں ہی نہیں مانا جاتا اپنی دلیل پیش کرو اس پر واضح دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو یہ قرآن نے سائنٹیفیک اصول دیا کہ تم ایک دعویٰ کر رہے ہو تو اپنے دعویٰ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیل دیجئے تو آگے کہہ رہا ہے کہ اسی طرح اگر محض دعویٰ ہی کافی ہوتا تو پھر فیرون بھی اپنے دعویٰ میں سچا ہوتا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا عَرَى وَمَا أَحْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَاد کیا بات ہے فیرون کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں وہی دکھا رہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں مطلب اس کا جو میں دیکھ رہا ہوں کا مطلب کیا ہے کہ جو مجھے صحیح لگ رہا ہے بڑا دانہ ہوں دانش مند ہوں اتنی بڑی بادشاہت سنبھال رہا ہوں تو پچھا لگ ہوں تو مجھے جو صحیح نظر آ رہا ہے میں اس کو جو سمجھتا ہوں وہی بتا رہا ہوں اور میں تمہیں صرف بھلائی کا راستہ ہی بتا رہا ہوں فیرون کا یہ دعویٰ وہ اپنی قوم سے کر رہا ہے اسی طریقے سے تو اب کوئی کہے فیرون اتنے بڑا آدمی بادشاہ کہہ رہا ہے میں اس کے پیچھے چلوں کافی ہوگا یہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں شیخ ان باتوں سے کہ کوئی آپ کے سامنے آ کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں میں نے یہ تائے کر لیا یہ مان لیا اور میرے ہاتھ پر اتنے مسلمان ہو گئے یا اتنے مجھ کو ایوارڈ مل گئے اور آپ اس کے پیچھے چلنے لگو صرف دعویٰ سن کے کافی ہے تو پھر فیرون کی بات کو بھی ماننا پڑے گا یہود و نصارہ کے دعویٰ کو بھی ماننا پڑے گا اگر نہیں مانتے آپ دلیل چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں پھر ان کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا ایک صاحب سے میں نے کہا گفتگوں میں ایک غیر مسلم کو وہ اپنے والی صاحب کی کرامت بتائے کہ انہوں نے وہاں پتھر کو ایسے پھیکا اور ایسے اٹھایا اور پہاڑ کو ایسے ہوا میں چلا گیا تو انہوں نے وہ سیکھ تھا اس نے گروہ نانک کی کرامت بتائی کہ وہاں پتھر سے پانی نکال دیا تو اب وہ جب سیکھا لگ ہوا آپ نے پیر صاحب کی اور والی کی جو کرامت بتائی وہ کیوں مانے گا جب آپ ان کی نہیں مان رہے تو وہ آپ کی کیسے مان لے گا یہ آپ کا دعویٰ ہے یہ ان کا دعویٰ ہے تو اب کل ایک آپ غیر مسلم ہندو سے کہو گے تو وہ کہے گا کہ بھئے رام جی نے ہنو مان جی کو جڑی بوٹی لانے بھے جی نشانی بھول گئی تو پورا پہاڑ اٹھا کے لے آیا یہ ان کا دعویٰ ہے تو اب آپ جسے بڑا مانتے ہیں آپ اس کی کرامت بیان کرو وہ جسے بڑا مانتے ہیں ان کے کیا اس طریقے سے ہر ایک کے دعویٰ کو قابل قبول قرار دیا جا سکتا ہے بیسے یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں اور ہس رہے ہیں آپ غور کیجئے کہ وہ بھی قابل حسی ہے بات کہ جو آج ہمارے ہاں الگ الگ منحج کے لوگ پائے جاتے ہیں اور یہ ایکوان المسلمین اور گمراہ فرقے جو بیدتی ہیں منحج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث اور دین اسلام کی تعبیر بیان کر رہے ہیں ہم دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں ہم جو ہے اسلام پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور لوگ مان لے رہے ہیں تو وہ ایسے ہی ہیں ہاں جیسے اس دعویٰ کو ماننے والے ہیں کہ بھئی وہ پہاڑ اٹھا کے لے کے چلے آئے خیر تو آگے کہہ رہے ہیں شیخ کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل اور واضح ثبوت کے مقبول نہیں ہوتا چنانچہ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے یہ معاملات کے ساتھ ساتھ دین کے سلسلے میں عقیدے کے سلسلے میں بھی فالو کرتی ہے یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتابی کی دے دیا جائے تو بہت سے لوگ دوسروں کے جان و مال کا ان کے خون اور مال کا دعویٰ کر دیں گے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مدعا علیہ پر قسم ہے یہ اس کو ثبوت پیش کرنا ہے اور جو مدعا علیہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے ایک چیز میرے پاس ہے فلاں نے آکے کہا کہ یہ میرا نہیں ان کا نہیں میرا ہے تو میرے خلاف میں مدعا علیہ ہو گیا اور وہ مدعی ہو گیا تو اس کو دلیل دینا ہے اور میں انکار کر رہا ہوں تو مجھے قسم کھانا ہے امام ترمیزی نے اپنی سنن کے اندر عمر بن شعب انعبیہ انجدہی کے واسطے سے یہ حدیث نکل کی ہے البیناتو علی المدعی والیمینو علی المدعالے جو میں نے بیان کیا یہ وہی اسی صاف حدیث میں ہے اور پھر ایک شیر نکل کیا کہ وَدْدَعَوَى مَا لَمْ يُقِيمُ عَلَيْهَا بَيَّنَاتٍ عَبْنَاؤُهَا عَدْعِعَاهُ کہ دعوے پر جب تک جب کوئی دعوے کرے تو جب تک ان دعوے کی دلیلیں اس کے ثبوت نہ پیش کیے جائیں تب تک وہ دعوے محض دعوے ہی رہتے ہیں ان کے ماننے اس دعوے کو کرنے والے دعوے دار ہیں اور شیخ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ وہ دعوے دار ہیں حق دار نہیں کہلائیں گے اور دوسرے شاعر نے کہا بڑا مشہور پرانا شیر ہے کہ ہر کوئی دعوے سے ملنے کا دعوے دار ہے اس سے محبت اور تعلق کا دعوے کرتا ہے لیکن لائلہ اس کا اقرار نہیں کرتی بات تو تب جمع گی کہ وہ بھی کہے کہ ہاں میرا فلاں ربط ہے چنانچہ اسی طرح کہ لمبے چوڑے دعوے جس کا غلغلہ چار دانگ عالم میں پھیلا ہوا ہے جس کیا ہے پھیلا ہوا ہے حسن بننا نے بھی اپنی دعوت کے بارے میں کیا تھا معاف کیے حسن بننا حسن بننا معسیس ایخوان المسلمین یہ انہوں نے دعوے کیا تھا بہت صحیح وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی دعوت میں کہا کہ یہ سالفی دعوت ہے آپ انسائیکلوپیڈیا میں بھی دیکھئے ان کے اس کال کو نکل کیا گیا ایخوان المسلمین کے تعارف میں شیخ احمد نجمی اور دوسرے علماء نے بھی ان کے اس کال کو نکل کر کے پھر محاسبہ کیا ہے اس کا جائزہ لیا ہے جبکہ کتنے لوگ اس دعوت سے گمراہ ہو گئے اور کتنے لوگ فتنوں میں مبتلہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ سالفی دعوت ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو سالفیت سمجھ کر آنکھ بند کر کے اس کو قبول کر لیا دعوے کی دلیل نہیں دیکھی لہذا میرے بھائی جو حق کے متلاشی ہوں ایخوان المسلمین کی اس جماعت کے اندر بے شمار گمراہیاں ہیں اور اللہ کے سیدھے راستے کی بے انتہا مخالفات موجود ہیں یہ بہت واضح الفاظ میں جو جملہ ایک کہا گیا ہے اگر اس کو جو ہے وہ دھوکہ کھائے چھٹا اور آخری ملاحظہ چھے ہے میں نے پانچ سمجھا تھا کہ رہے وہ مخالفات اور ملاحظات جو ایخوان المسلمین کی جماعت میں پا جاتے ہیں تو اسے بلکل واضح کر دیا ہے اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہے یہاں کس نے بیان کیا ہے یہ آگے آ رہا ہے کہ ہمارے شیخ علامہ محدث فقیح ناصر السنہ کامعال بدعا شیخ احمد بن یحیع النجمی نے اپنی امدہ کتاب المورد العذب الزلال یہ ایک کتاب ہے میں نے بہت پہلے اس کتاب کو سامنے رکھے کئی مجلسوں میں دروس دیئے اس کے مشتملات کو پیش کیا لوگوں کو اس کے متعلقی دعوت دی اور ما شاء اللہ ہمارے یہاں کے جو اخوان ہیں انہوں نے شیخ اجمل کے ذریعے سے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو ہمارے بھائی ہیں رویش بھائی اور ان کے مرفقہ شیخ مختار صاحب وغیرہ سے آپ مراجعہ کریں تمہیں المورد العذب الزلال کا ترجمہ ملے گا احمد نجمی صاحب کی یہ کتاب اخوان المسلمین اور تبلیغی جماعت یہ دو حصہ ہے ایک حصے پر اخوان سے متعلق اور ایک حصے پر تبلیغی جماعت سے متعلق جو ان کے جامع تفسرے اور ان کا محاسبہ زبردست منقول ہے اور انہوں نے آخر آخر کتاب کے ایک حصے میں نمبر وار جو ان کے ملاحظات کے ان کے ہاں کیا کیا انحراف پایا جاتا ہے حضبیت توحید کا نہ ہونا ولا برہ کا نہ ہونا یہ جو ہم ملاحظات پڑھیں گے اس میں سے آدھے کے قریب تو اس کتاب میں بھی آپ کو اختصار کے ساتھ اور بعض تفصیلی وباہش کے ساتھ مل جائیں گے بہت شاندار کتاب ہے تو اس کا ذکر کیا کہ ہمارے شیخ نے المورد العذب الزلال کے اندر بیان کیا ہے اس کو واضح طور سے پیش کر دیا ہے البتہ یہ میری تحریر اسی میں مشارکت کا ایک پہلو ہے صاحب کتاب شیخ بیان کر رہا ہے نصرت حق تردید باطل کی خاطر اور تعاون علی برر و تقوی کی بنیاد پر یعنی یہ جو دو اصول قرآن و حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نصف کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے اور ہم خیر کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں ان ملاحظات کو پیش کرنا کوئی ہمارا ذاتی معاملہ یا مقصد اس میں نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے بلکہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو بھی جماعت کے منحج کے بارے میں جانتا ہو وہ اس کے بارے میں لکھے اور اس کے اندر جو مخالفات اور بیدعات پائے جاتی ہیں اسے امت کی خیرخواہی کے لیے اپنی ذمہ داری سے اہدہ برا ہو یہ ٹائپ کی غلطی ہوگی بیدعات پائی جاتی ہیں ہونا چاہیے اسے امت کی خیرخواہی کے لیے اپنی ذمہ داری سے اہدہ برا ہونے کی خاطر سنت کی اشارت اور بیدت کا قلعہ کمہ کرنے کی خاطر انہیں واضح کرتا رہے ہاں اور میں نے جن ملاحظات کو نوٹ کیا وہ درجہ زیل ہے اب یہاں سے وہ ملاحظات اور وہ اعتراضات ذکر کرنا ہے جو اخوان المسلمین پر کیے گئے ہیں میں نے عرض کیا پہلے درس میں آغاز میں بیان کیا تھا کہ اس میں پچاس ملاحظات ہیں اور ان ملاحظات کو پیش کرتے ہوئے زیادہ تر ان کے وقابرین یا مؤسس مؤسس اور مرشدین کی تحریروں سے استدلال کیا گیا ہے یعنی یہ محض الزام نہیں ہے کہ یہ اخوان المسلمین کی فکر میں یہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اب ان میں سے میں نے عرض کیا کہ یہ پچاس ملاحظات ہیں اگر دو تین ملاحظات خاص طور سے جو ابتدائی ہیں اس کو بھی غور سے کوئی سمجھ لے وے تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب حق صاحب ایمان جو آخرت کا ڈر رکھتا ہے اور نجات کا خواہش مند ہے اللہ رب العالمین کی قربت چاہتا ہے ایمان والا ہے تو اس کے لیے شروع کے ایک دو اور تین ملاحظات ہی کافی ہیں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ جماعت جماعت حقہ ہو ہی نہیں سکتی یہ اہل سنت والجماعت اور صلفیت کے طریقے پر قائم کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو سکتی یہ نبی اور صحابہ کے منحش پر ہے ہی نہیں لہذا جو شخص ان دو تین ملاحظات کو بھی اچھی طرح سمجھ لے تو وہ ان سے دوری اختیار کرے گا اب پچاس ملاحظات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو دو تین سے متمائن نہیں ہو رہے ہیں ان کے مطالعے کے لیے تحقیق کے لیے بہت کچھ ہے اور جو ابھی کہا گیا کہ ہر ایک کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا تو یہاں ان ملاحظات کی روشنی میں آپ یہ بھی پرک سکتے ہیں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ صلفیت کا یہ دعویٰ شیخ حسن البنہ یا ان کے متقدین اور متبعین کرتے ہیں یا اپنے اس دعویٰ میں کہاں تک درست ہیں جو صلفیت کے دعویٰ میں صحیح ہوگا وہ ان پچاس ملاحظات کا حامل ہو ہی نہیں سکتا بلکہ ان میں سے پانچ کا بھی نہیں ہو سکتا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ملاحظات کے واسطے سے دین حق صحیح اور غلط میں تفریق کرنے کی صلاحیت کے ساتھ اس کی سمجھ اور اسے اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائیں انشاءاللہ اگلے جولہ میں ہم ملاحظات کا آغاز کریں گے اور یہ تمہیدی طور سے بھی جو باتیں ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر اہم نہیں ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اگر اسے ہم اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس راستے پر چلنے میں ہم کو بہت کچھ اس سے روشنی مل سکتی ہے شیک کے پیش کردہ ہی نکات ہیں اور جو ملاحظات ہیں ان میں سے چند ملاحظات ہی میں سمجھتا ہوں ایسے ہیں جن پر تفصیلی طور سے کلام کی گفتگو کی ضرورت ہے تفصیلی کلام کی باقی متعدد ملاحظات بعد کے ایسے آئیں گے جو بہت ہی مختصر بھی بیان کیے گئے ہیں اور ان کو مختصراً ذیکھ کر دینا بھی کافی ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں خیر کی توفیق دے وآخر دعواناً انحمدلہ رب العالمین